یاسوسی مہادری پاکستانی کمانڈوں کی ایک ایسی داستان یو دشمن کے گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی ساجیوں کو ناکام بناتا رہا آزی ہمارے گائی نے ندی کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ آگے ایک موت کی سرنگ بھی آئے گی سرنگ ایک طرف کو گھوم گئی میں اور نور بانو بھی پانی کے ریلے کے ساتھ ہی اس طرف گھوم گئے اچانک پانی کے بہاؤ کی رفتار کم ہو گئی کچھ دور جانے کے بعد پانی اس طرح بہنے لگا جیسے کھلے میدانوں میں ندی کا پانی بہتا ہے ہمارے پانو سرنگ کی طے سے لگ جاتے تھے مگر کیونکہ پانی ہمارے کندوں تک تھا اس لیے پانی کے دباؤ کی وجہ سے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے پیچھے سے پانی کا دباؤ ہمیں دکیل رہا تھا نور بانو نے سیمی ہوئی آواز میں پوچھا یہ سرنگ کب ختم ہوگی میں نے کہا اللہ نے چاہا تو جلدی ختم ہو جائے گی پانی کا بہاؤ اب نارمل ہو گیا تھا اور ہمارے کندوں سے اتر کر ہماری کمر تک پہنچ گیا تھا اب ہم پانی میں کھڑے ہو سکتے تھے ہم پانی میں ٹانگوں کو حرکت دیتے آگے بڑھنے لگے تھے سرنگ میں ابھی تک گپ بندے رہا تھا میری آنکھیں اس طرف ٹک ٹکی باندے دیکھ رہی تھیں جس طرف سرنگ میں پانی جا رہا تھا مجھے یقین تھا کہ سرنگ جہاں ختم ہوگی وہاں اس کے دہانے میں باہر کھلی ہوئی چاندری کی دیمی روکنی ضرور دکھائی دے گی میری آنکھیں اس روکنی کو دیکھنے کے لیے بے جائن تھیں پانی کے بہاؤ کا سوس رفتار ہو جانا اس بات کی دلیل تھی کہ آگے کوئی ہموار میدان ہے پانی آگے آبشار بن کر نیچے گیر رہا تھا اگر ایسی بات ہوتی تو پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا یہ بڑی اتمینان بخش بات تھی پریشانی اگر کوئی تھی تو یہ اس بات کی تھی کہ پیچھے سے خیر باز ابھی تک نہیں آیا تھا میں سرنگ میں اسے عوال بھی نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ جنگلی لوگ بھی ہمارے تاکو میں سرنگ کے اندر آ گئے ہوں گے اور میری آواز سن کر ہو سکتا ہے واپس جاتے ہوئے وہیں رک جائیں اور دوبارہ ہمارا پیچھا کرنا شروع کر دیں ایک بات ظاہر تھی کہ اگر خیر باز خان سرنگ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے تو پھر وہ آگے جا کر ہم سے ضروران ملے گا اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ سرنگ آگے جا کر کہاں نکلتی ہے گائی نے کہا تھا کہ ندی آگے جا کر ایک دوسری بڑی ندی میں جہاں گرتی ہے وہیں کنارے پر آ جانا ہوگا وہاں قریب ہی کوئی قصبہ ہوگا جہاں سے ہم بنگلور پہنچ سکیں گے کشمیری ختون نور بانوں نے میرا بازو پکڑ رکھا تھا ہم سرنگ کے اندر پانی میں آہستہ آہستہ چال رہے تھے پانی ہمیں آگے ضرور دکیل رہا تھا مگر اس میں وہ پہلے والا زور نہیں رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ آگے سرنگ کا پانی کسی ایسی جگہ گد رہا ہے جو ندی کے سطح کے برابر ہے نیچی نہیں ہے ایک جگہ پہنچ کر ندی دوسری بار گھوم گئی ہم بھی اس کے ساتھ گھومیں تو مجھے دور سرنگ میں روشنی کا ایک نکتہ سا نظر آیا یہ نکتہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے نکتہ بڑھا ہوتا جا رہا تھا میں نے نور بانو سے کہا نور بہن ہم سرنگ سے بہر نکلنے والے ہیں اس کے موہ سے بے افتیار نکل گیا یا اللہ تیرا شکر ہے یہ سرنگ کا دہانہ تھا یہاں سے چاندنی تندل سفید غبار کی طرح سرنگ میں داخل ہو رہی تھی وہاں سے تازہ ہوا بھی اندر آنے لگی تھی آگے چونکہ پانی کی سطح ہموار تھی اس لئے پانی کے بہاؤں میں کوئی تیزی رونما نہیں ہوئی تھی وہ سوف رفتاری سے بے رہا تھا اور ہمیں چلنے میں کوئی دکت پیک نہیں آ رہی تھی پانی کی سطح بھی بلند نہیں تھی وہ ہماری کمر تک ہی تھا سرنگ کے دہانے کے پاس آ کر میں نے نور بانو سے کہا ہو سکتا ہے آگے کوئی گہری جیل ہو اس لئے ہوشی آ دینہ اور میری گردن میں دونوں ہاتھ ڈال دو اس نے ایسا ہی کیا میں سنبھل سنبھل کر پانی میں قدم آگے بڑھا رہا تھا سرنگ کے دہانے پر پانی کی رفتار تھوڑی سی تیز ہو گئی تھی میں نے ایک دیوار کو تھام لیا اور اسے پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگا پہر مجھے چاندین رات میں ایک بہت بڑا طلاب نظر آیا سرنگ کا پانی اسی طلاب میں جا کر مل جاتا تھا میرے قدموں تل زمین نیچی ہونا شروع ہو گئی پانی کمر سے اوپر سینے تک آ گیا میں نے نوربانو سے کہا خوشیار رہنا نوربانو ہم طلاب میں اترنے والے ہیں یہ طلاب نہیں تھا پہاڑیوں کے درمیان بنی ہوئی جھیل تھی جس میں ندی کا پانی سرنگ میں سے ہو کر آتا اور جھیل میں مل جاتا تھا ایک دم سے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی نوربانو کے حلق سے حلقی سی چیخ نکلی اور وہ میرے ساتھ چمٹ گئی ہم سرنگ سے بہر نکل کر جھیل میں آ گئے تھے میں نے ایک بازو سے نوربانو کو سنبال رکھا تھا اور دوسرے بازو سے جیل کے کنارے کی طرف تیرنے لگا سرد چاند فیکہ سا ہو کر پہاڑیوں کی پیچھے جا رہا تھا جیل کے آس پاس پہاڑیوں کی دلانوں پر اس کی ادار چاندنی سی مٹھنے لگی تھی میں آہستہ آہستہ تیرتے ہوئے کنارے پر آ گیا نوربانو کو بازو سے پکڑ کر کنارے پر کیا اور خود بھی اس کے پاس ہی سار نیچے ڈال کر بیٹھ گیا سرنگ کی حمد شکن سفر نے مجھے آدموہ کر دیا تھا نوربانو وہیں لیٹ گئی اور میں نے پوچھا نوربین تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس نے کھانستے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں وہ بیچاری تو بہت زیادہ تھکن اور تکلیف کے بحث بے جان ہو رہی تھی میں نے اسے حوصلہ دیا اور اسے بتایا ہم ویسی لوگوں کے جنگل سے نکال آئے ہیں یہاں سے ہم ایک قصبے میں جائیں گے اور وہاں ہمیں بنگلور کے لیے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی اس نے کمزور آواز میں کہا میں بھی جیل کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سرنگ کا دہانہ تھا وہ جگہ ٹھیکی ہوتی ہوئی چاندری میں مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی خیربال بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا مجھے اس کی فکر لگ گئی خدا نہ کرے کہ وہ جنگلی لوگوں کے ہتھے چاڑ گیا ہو پھر سوچا کہ خیربال اتنی آسانی سے ان لوگوں کے کابو میں آنے والا نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو وہ شارٹ گن سے فائرنگ ضرور کرتا اور مجھے فائرنگ کے سیلنسر کے باوجود آواز آ جاتی اس کے علاوہ اس کے پاس چھ ساتھ ہینڈ گرنیڈ بھی تھے خیربال خان ٹرینڈ کمانڈو تھا وہ پانی میں تیبتے ہوئے جیب سے گرنیڈ نکال کر اس کی پین کھول کر پھینک سکتا تھا ایسی صورت میں دستی بمبو کے دماغے ضرور سنائی دیتے مگر ایسا نہیں ہوا تھا اس کا مطلب تھا کہ شیربال خان زندہ ہے ہو سکتا ہے کہ جنگلیوں کو ندی میں چھلانگیں لگاتے دے کر وہ سرنگ میں آنے کی بجائد ندی کے دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا ہو کیونکہ اتنا میں نے دیکھا تھا کہ جب ویشی جنگلی ندی میں ہمارے پیچھے کودے تھے تو شیربال خان سرنگ کے دہانے سے کافی دور تھا یہ مجھے اتمنان تھا کہ ہم گنداری ویشیوں کے جنگل سے نکال آئے ہیں ایک مہوم سا خطرہ موجود تھا کہ کوئی جنگلی اپنے ساتھیوں کے موت کا بدلہ لینے ہمارے پیچھے نہ لگ گیا ہو اس کا ایک ہی حال تھا کہ ہم وہاں سے بھی آگے نکل جائیں اور ان پہاڑیوں کی کسی دوسری طرف کسی گاؤں یا قصبے میں پہنچنے کی کوشش کریں یہاں ہمارے گائنے جگہ بتائی تھی کہ یہ ندی دوسری بڑی ندی میں جاگلتی ہے وہ جگہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی یہ سوچ کر کے شاید یہ جیل آگے جا کر کسی بڑی ندی میں مل گئی ہو میں نے نور بانوں سے کہا نور بہن ہمارے یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے شیرباز ہو سکتا ہے ہمیں آگے جا کر کہیں مل جائے چلو آگے چلتے ہیں وہ مسئبت کی ماری کیا کہہ سکتی تھی اٹھ بیٹھی اور میرے ساتھ آہستہ آہستہ چل پڑی میں نے اس دوران اپنی شارٹ گن کو چیک کر لیا تھا اور جیب سے دستی بم نکال کر انہیں بھی تھوڑا بہت خوشک کر لیا تھا میرا تھیلہ جس میں بسکٹوں کے دو ڈبے اور تھرماز تھا ندی میں ہی مجھ سے الگ ہو کر کہیں بے گیا تھا دستی بم اس لیے بچ گئے تھے کہ رات کو پیرہ دینے سے پہلے میں نے انہیں تھیلے سے نکال کر جیب میں رکھ لیا تھا چاند غروب ہو گیا تھا رات جن رہی تھی میں نے گڑی پر نگاہ ڈالی ہڑی کی سویاں رات کے پونے تین بجا رہی تھی جیل کے ساتھ ساتھ درخت اور انچی جھاڑیاں تھیں ہم ان سے ہٹ کر چل رہے تھے یہاں کوئی راستہ نہیں تھا چاند کے غروب ہو جانے سے اندھیرہ ہو گیا تھا مگر اندھیرے میں مجھے راستے کی گاس اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھی جیل کے دوسرے کنارے اور اکب کی جانب انچی پہاڑیوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا جو ایک جگہ پہنچ کر ہم سے دور ہو گئے سامنے ایک وسیع میدان سا تھا پچھلی رات کے اندھیرے اور ستانوں کی چمک میں اس میدان میں کہیں کہیں تار اور ناریل کے درخت سار اوپر آسمان کی طرف اٹھائے ساکت کھڑے تھے آگے آگے چلتے میں نے میدان کو غور سے دیکھا یہ کوئی کھیت نہیں تھے بلکہ بنجر جگہ تھی میں رک گیا نور بانو بھی رک گئی اور وہ کہنے لگی یہاں تو کوئی گاؤں نہیں ہے میں نے کہا یہی میں بھی دیکھ رہا ہوں فکر نہ کرو آؤ میرے ساتھ ہم میدان میں چل پڑے یہ غیر ہموار جگہ تھی ہشک سرکنڈوں جیسی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ کہیں کوئی سامپ نہ نکال آئے کیا کوئی جنگلی درندہ اچانک حملہ نہ کر دے میں نے شاٹگن سنبھال لی تھی اور اپنی طرف سے پورا ہوشیار ہو کر نور بانو کو ساتھ لیے چل رہا تھا ہمارے قدم چھوٹے بڑے پتھروں سے ٹکرا رہے تھے دور کسی جگہ پر کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی یہ کوئی ویران جنگل کا علاقہ تھا عبادی وہاں نہیں تھی دوسری بڑی ندی بھی کہیں نہیں تھی جس کے بارے میں گائی نے بتایا تھا کہ اس کے کنارے پر ہمیں گاؤں یا کسپہ ملے گا نور بانو تھک گئی تھی وہ آہستہ آہستہ چال رہی تھی اور مجھے اس کے لیے رکنا پڑتا تھا میں نے اس سے پوچھا نور بہن سیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ بولی نہیں نہیں بھائی جان میں بلکل ٹھیک ہوں دراصل وہ اس ویرانے میں رکنا نہیں چاہتی تھی اس کے دل میں ویشی جنگلیوں کا خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ اچانک وہاں پر آ کر حملہ نہ کر دیں وہ ان کے درمیان قید و بند کے کتنے ہی دن گزار چکی تھی آسمان پر تارے چمک رہے تھے ان کی پھیکی روکنی میں ہمیں ارد گرد کا منظر واضح طور پر تو نہیں مگر بہت ہاتھ تک نظر آ رہا تھا ہم سرکنڈوں سے بچ کر چال رہے تھے ہم اس بنجر پتھریلے میدان سے نکال آئے آگے پھر درختوں کے جھنڈوں کا سلسلہ شروع ہو گیا میں خود تھا کیا تھا میں نے نور بانو سے کہا یہاں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ دیکھتے ہیں میرا خیال ہے ہم خطرے کی حضور سے نکال آئے ہیں باقی رات آرام کرتے ہیں دن کی روکنی میں دیکھیں گے کہ ہم کہاں پر ہیں اور کس طرف جا سکتے ہیں نور بانو نے کہا یہاں جنگلی جانوروں اور سامپوں کا بھی خطرہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے میں نے کہا یہ خطرہ تو ضرور ہے مگر ہم کوئی محفول جگہ تلاش کرتے ہیں میرے ساتھ آ جاؤ درختوں کے دو چار جھنڈوں میں سے گزرنے کے بعد میری نگاہ بائیں جانب انچی جگہ پر ایک عمارت پر پڑی پہلے تو مجھے وہ کوئی چٹان لگی ذرا قریب جا کر دیکھا تھا وہ کوئی پرانا کھنڈر تھا زیادہ تفصیل سے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کھنڈر کسی مارت کا ہے ایک طرف کو جھکا ہوا چبوترہ تھا چبوترے تک چھ ساتھ سیڑھیاں چڑھتی تھی اوپر ایک طرف بڑی بارہ دری سی تھی جس پر چھت پڑی ہوئی تھی ہم سیڑھیاں چڑھ کر بارہ دری میں آ گئے پتھر کے ستون کچھ گیرے پڑے تھے میں نے ایک جگہ صاف کی اور نور بانو سے کہا تم یہاں لیٹ کر آرام کرو میں پہرہ دیتا ہوں تمہارے لیے آرام کرنا بہت ضروری ہے نور بانو ایک جگہ پتھر کے گیرے ہوئے ستونوں کے درمیان لیٹ گئی اور میں شاڑگن لے کر اس کے قریب ہی ایک ستون کے پیچھے بیٹھ کیا میں نے گھڑی پر وقت دیکھا اوپھٹنے کا وقت قریب تھا مجھے شیرباز کی فکر تھی یہ بھی فکر تھی کہ کسی طرف سے کوئی جنگلی درندہ نہ آ جائے اس بات کا ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ کوئی جنگلی جو ہمارے پیچھا کرتا آ رہا ہو ہم پر ذریلے تیر نہ پھینکنا شروع کر دے میں بے کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور جنگلی قبیلے کا آدمی اس اندیرے میں بھی مجھے دیکھ سکتا تھا میں ایک گرے ہوئے ستون کے پیچھے مرچہ سا بنا کر آندہ ہو کر لیٹ گیا سامنے بھی دیکھ رہا تھا اور پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا آسمان پر بہت پہلے کی نیلی نیلی پھیکی پھیکی کسی روشنی کا غبار مشرقی اس پر ابرنا شروع ہو گیا تھا میں نے نوربانوں کی طرف نگاہ ڈالی وہ ایک طرف مو کر کے لیٹی ہوئی تھی اور کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی شاید وہ سو گئی تھی میں یہی چاہتا تھا کہ وہ صبح تک ارام کرے تاکہ اس کے جسم کی توانائی بحال ہو جائے مجھے یہ بھی خیال پریشان کر رہا تھا کہ صبح کہیں سے اور کچھ نہیں تو پینے کو پانی ضرور ملنا چاہیے مگر وہ ایسا ویران اور سنسان جنگل تھا کہ امید نہیں تھی کہ وہاں کہیں سے پانی کا قطرہ بھی مل سکے گا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ صبح قاضب کی جو پھیکی پھیکی روشنی آسمان پر نظر آ رہی تھی وہ گج گئی ہے محول پر ایک دم اندھیرے کی بریک چادر سی پڑ گئی میں نے آسمان کی طرف دیکھا کالی سیاہ کھٹا ایک طرف سے امر کر چلی آ رہی تھی ہم چونکہ بارہ دری کی چھت کے نیچے تھے اس لیے میں نے کوئی شیال نہ کیا اگر بارہ شروع ہو بھی گئی تو میں اور نوربانو اسے محفوظ رہ سکتے تھے بدا پر ایک سکوسہ چھا گیا تھا میری چھٹی حسنیں بیدار ہو کر مجھے کسی آنے والے خطرے کا سگنل دے دیا ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا اور جب بھی ایسا ہوتا تھا میں اسی وقت ہوشیار ہو جاتا تھا اس وقت بھی ہوشیار ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے چاروں طرف دیکھا پچھلی رات کے اندیرے کو کالی کالی امٹتی ہوئی کٹاؤں نے اور زیادہ طریق کر دیا تھا میرے سامنے کچھ فاصلے پر بے شمار طرفتوں کے جھونڈ تھے اس طرف سے مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی لنگور درخت کی ٹینیو پر اچھل اچھل کر شور مچا رہا ہو یہ آواز چند سیکنڈ کے بعد غیب ہو گئی کتنے میں بادنوں کی ہلکی ہلکی گرج پیدا ہونا شروع ہو گئی لنگور کی آواز ایک بار پھیر آئی اس دفعہ ایسی آواز بھی آئی جیسے کوئی بڑا سا پتھر لڑا کر دوسرے پتھروں سے ٹکرا گیا ہو اس کے بعد پھر گہری خموشی چھا گئی بادنوں کی گرج بہت دور اوپر آسمان پر سنائی دے رہی تھی مجھے خطرے کا شدید احساس ہونے لگا میں گن لے کر اٹھ کھڑا ہوا دائیں بائیں آگے پیچھے اندھیرے میں گھور کر جائزہ لیا بے ظاہر وہاں کسی کی مجودگی کا امکان نہیں تھا مجھے خیال آ گیا کہ کہیں کوئی خیر ہماری بو پا کر اس طرف نہ آ رہا ہو وہ سکتا ہے بندر یا لنگور خیر کو دے کر شور مچانے لگا ہو میں نے جلدی سے نور بانو کو جگہ دیا وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی میں نے کہا یہاں سے نکل چلو لگتا ہے کوئی جنگلی جانور آس پاس پھٹ رہا ہے نور بانو ڈر کر میری پیچھے آ گئی میں نے بارہ دری کی دوسری طرف چھک کر دیکھا اس طرف بھی چبوترے کی سیڑھییں تھیں آگے اندھیرے میں مجھے وہاں بھی ایک کوچڑی سے نظر آئی میں نے نور بانو کو ساتھ لیا اور چبوترے کی سیڑھییں اتر کر آگے گیا آگے پتھر کی سیلوں سے بنا ہوا ایک راستہ تھا جو انچی دیواروں کے درمیان سے گزرتا تھا میں جیسے کوچڑی سمجھ رہا تھا وہ یہ دیواریں تھیں ہم دیواروں کے درمیانی راستے سے گزرتے چلے گئے آگے ایک انچے ستونوں والا دلان آ گیا دلان کے کونے میں ایک مہرابی دروازہ تھا دروازے کے اندر گئے تو ایک کھلے کھلے سے کمرے کا احساس ہوا دلے اندرے میں اس بڑے کمرے میں ٹوٹی ہوئی چھت کے بڑے بڑے پتھر ایک طرف گرے ہوئے تھے میں نوربانو کو لے کر ان بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا اوپر ٹوٹی ہوئی چھت میں سے آسمان صاف نظر آ رہا تھا آسمان پر کالی سیاہ کھٹا چھا گئی ہوئی تھی اگر بادل نہیں گرج رہے تھے ایک سناٹا سا چھا گیا تھا نوربانو میرے پاس ہی بیٹھی تھی میں نے اسے کہا کہ وہ سو جائے اور کچھ دیر آرام کرے یواب میں وہ کہنے لگی مجھے نیند نہیں آ رہی ہڑی رات باقی رہ گئی ہے وہ میں جا کر گزار لوں گی ہم آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے مجھے جنگلی جانور کا خیال لگا ہوا تھا اندیرے میں میری آنکھیں مہرابی دروازے پر لگی ہوئی تھی اس کے بیر پتھری لی رہ داری تھی رہ داری سیاہ گھٹاؤں کے چھا جانے سے تاریکی میں ڈوب چکی تھی وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر میری چھٹی ہز مجھے برابر خطرے کا احساس دلا رہی تھی میں نے ماحول کی خموشی پر کان لگا رکھے تھے اچانک مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی پتھروں پر چلتے چلتے اچانک رک گیا ہو یہ آواز رہ داری کی طرف سے آئی تھی میں نے شاٹ گن کا رکھ اس طرف کر لیا اور گھور گھور کر رہ داری کے سیاہ اندرے کو تکنے لگا اس کے ساتھ ہی ایک دم سے شاٹ گن کے دو فائر ہوئے اور ایک انسانی چیخ بلاند ہوئی اور نوربانوں کے حلق سے بھی خوف کے مارے چیخ نکل گئی وہ میرے ساتھ چمٹ گئی یہ گن کے فائر میں نے نہیں کیے تھے میرے دل میں امید کی کرنسی چمک اٹھی یہ سیلنسر والی گن کے فائر تھے اور ایسی گن میرے علاوہ اس جنگل میں صرف خیرباد خان کے پاس ہی تھی میں ہی جانی کیفیت میں رہ داری کو دیکھ رہا تھا مجھے ایک آواز سنائی دی حیدر علی یہ خیرباد کی آواز تھی میں نے جلدی سے کہا خیرباد کیا یہ تم ہو ہاں میں اٹھ کر رہ داری کی طرف گیا ایک اندرے میں سے شاید خیرباد نکل کر سامنے آ گیا وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے بھی جھک کر دیکھا رہ داری کی پتریلی زمین پر ایک انسان کے نانگ دننگ لاش پڑی تھی اس کے ہاتھ میں تیر کمان تھا یہ گنداری قبیلے کا ویشی جنگلی تھا خیرباد نے مجھ سے پوچھا نور بانو تمہارے ساتھ ہی ہے نا میں نے کہا ہاں ہم اندر بیٹھے تھے میں جا کر پہرہ دے رہا تھا مجھے کچھ خطرہ لگ رہا تھا یہ تو گنداری ویشی لگتا ہے خیرباد نے شاڑ گن کاندے سے لٹکائی اور بولا اندر چل کر بتاتا ہوں اس نے نور بانو کو دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ زندہ سلامت ہو وہ ہمارے پاس ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا یہ اب تم لوگ ندی کے بہاؤ کے ساتھ سرنگ میں داخل ہو گئے تو میں تم سے دور تھا کتنے میں ویشی جنگلی لوگ ندی میں کود پڑے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا مجھ پر نیزے اور تیر پھینکنے لگے میں پانی میں غوطہ لگا گیا میرا خیال تھا کہ میں پانی کے اندر ہی اندر سے سرنگ کی طرف نکل جاؤں گا مگر پانی کی موجے مجھے دوسرے کنارے پر لے گئیں جنگلی لوگ مجھے دوسری طرف تلاش کر رہے تھے میں جلدی سے ندی سے نکل کر طرف تم میں ایک طرف باگ اٹھا میں باشتو گیا مگر تم لوگوں سے بھی چھڑ گیا خدا جانے میں کہاں کہاں سے ہوتا ہوا آخر پہاڑیوں کے حسار سے بہر نکلا تو ایک جگہ سانس لینے کو بیٹھ کیا تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور اندیرے میں ایک ٹیلے پر چڑھنے لگا کہ شاید میں سرنگ کی دوسری طرف پہنچ جاؤں کیونکہ مجھے ملوم تھا کہ تم لوگ ندی کے ساتھ سرنگ میں داخل ہو کر اسی طرف نکلو گے اور میرا کسی نہ کسی جگہ رکھ کر انتظار کرو گے میں ٹیلے کی دوسری جانب اترا تو ایک جیل نظر آئی میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ایک خندر کے پاس آ کر رکھ گیا یہاں میں نے ایک ننگ دڑنگ آدمی کو تیر کمان کاندے سے لٹکائنے را ہاتھ میں پکڑے چک کر ایسے چلتے دیکھا جیسے وہ کسی کی بو لینے کی کوشش کر رہا ہو میں نے جنگلی کو پہچان لیا یہ وہی گنداری ویشی تھا جن کے قبیلے سے ہم نوربانوں کو نکال کر لائے تھے مجھے محسوس ہوا کہ اس نے کسی کو دیکھ لیا ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے خدستی طور پر یہ تم ہی ہو سکتے تھے چنانچہ میں اس جنگلی کے پیچھے لگ گیا مجھے یقین تھا کہ اس کی تجربہ کارنگاہ اندیرے میں بھی تمہیں تلاش کر لے گی یہ جنگلی کھنڈر کے چبوترے سے اتر کر اس طرف آ گیا میں اس کے پیچھے تھا میں نے اسے گن پوائنٹ پر رکھا ہوا تھا کیونکہ اندیرے میں بھی مجھے وہ سائے کی طرح چک کر کسی کی بوسنگتا رہداری میں بڑھتا نظر آ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ تمہارے اور نوربانوں کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے اور تم دونوں یہیں کہیں چھپے ہوئے ہو اس جنگلی نے تمہیں شاید اندیرے میں بھی دیکھ لیا تھا وہ رکھ گیا اس نے زہری لاتیر کمان میں جوڑا اور کمان کو کھینچنے ہی لگا تھا کہ میں نے اس پر تو فائر کر دیئے یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی پسندائی ہوگی تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیجئے موسیقا 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 موسیقی